دیکھتے ہیں آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودری ادریس ناظرین آج اس ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں وہ ٹاپک بہت زیادہ ٹریننگ پر ہے ناظرین میں بات کر رہا ہوں افغانستان میڈ آ سپر کا ناظرین پچھلے بیس سالوں سے جو ملک امریکہ جیسی سپر پاور سے جنگ لڑا ہے اور امریکہ جیسی سپر پاور کو اس نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا آخر اس نے کیسی سپر کار بنا ڈالی اور وہی ملک اپنی کارز منفیکچرنگ کر رہا ہے ناظرین ادریس ٹی وی کی ویڈیوز پر ایک دفعہ پھر خوش آمدی ناظرین پچھلے دو دن سے ایک پکچر ہر جگہ ٹریننگ پر ہے وہ پکچر اور کسی کی نہیں بلکہ افغانستان کی بنائی ہوئی ایک سپر کار کی ہے جس کی لکھ دنیا کے سب سے مہنگی گاڑی بگاٹی سے ملتی ہے اور ایک ہم لوگ ہیں کہ ہمارے ملک میں ایک گاڑی بنانا تو دور کی بات ہمارے ملک میں گاڑی منفیکچر ہی نہیں ہو سکتی یہاں ناظرین ہمارے ملک میں ایسا کوئی لا ہی نہیں ہے ہمارے ملک میں گاڑی تو دور کی بات ہے ہم ایک سیڈی سیونٹی بائیک تک کو منفیکچر نہیں کر سکتی اگر ہم برینڈ کی طرف جائیں تو آلٹو ہے جس کی پرائیس انیس سے بیس لاکھ تک ہے جو کہ ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا اور ہمارے ملک میں اتنی مہنگائی ہے کہ گاڑی تو چھوڑو ایک بائیک تک نہیں لے سکتے جیہاں ناظرین ایک سیڈی سیونٹی بائیک کی پرائیس ایک لاکھ سے اونپر ہے تو پھر آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کی حالت کیسی ہے کیا یہ وہ ملک تھا جس کا قائدیاظم نے خواب دیکھا تھا اور وہاں افغانستان کو دیکھیں انہوں نے کتنی خوبصورت گاڑی بنائی ہے اس کا ڈیزائن دیکھ لیں اور ہمیں آلٹو کے پیچھے لگایا ہوا ہے اور ہمارے پروسی ممالک کو دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ کارز منفیکچرنگ کی کمپنی ہمارے ملک میں ہماری نہیں بلکہ ناظرین ہمارے پروسی ملک چائنہ کی ہے جیہاں ناظرین یہ سن کر مجھے بھی بڑا جھٹکہ لگا تھا اب افغانستان کی کامیابی کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ ان کے ملک میں ڈالر کی قیمت صرف ساٹھ روپے ہے اور ہمارے ملک میں غالباً ڈالر دو سو بیس روپے کی اڑان بر چکا ہے خیر ناظرین گاڑی کو بنانے والے انجینئر رضا احمدی کا کہنا ہے کہ ان کو اس گاڑی کو بنانے میں پانچ سال کا عرصہ لگا اور اب یہ اگلے سال قطر میں ہونے والی ایک نمائش کے لیے بالکل تیار ہے اس گاڑی کو میڈا نائن کا نام دیا گیا ہے جو کہ ایک سپورٹس کار ہے اس گاڑی کی باڈی کو لائٹ ویٹ مٹیریل سے تیار کیا گیا ہے تاکہ اس کی رفتار میں کمی واقعہ نہ ہو تو دوستو آپ نے اس پوری ویڈیو میں دیکھا کہ افغانستان نے کیسے سپر کار بنا ڈالی جس کو دیکھ کر پوری دنیا حیران ہے امید کرتا ہوں آپ میری اس محنت کو لائپ کریں گے انشاءاللہ حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اپنے اس محنت کو دیجئے اجازت اللہ نکھے مان